کیمکل بانڈز ایٹمز بانڈ کیوں بناتے ہیں؟ اس کے پیچھے ایک تھیوری ہے نوبل گیسز جو آپ نے پچھلی کلاسوں میں شاید پڑھی ہوں نیون، آرگون، کلپٹون یہ نوبل گیسز ہوتی ہیں ان کے ویلنس شیل میں نمبر آف الیکٹرونز دو، آٹھ، اٹھارہ، بتیس، چونسٹھ اس فام میں ہوتے ہیں دیٹ مینز کہ ان کا جو ویلنس شیل ہوتا ہے آخری شیل وہ کمپلیٹ ہوتا ہے اسی طرح ہر ایلیمنٹ کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنا ویلنس شیل کمپلیٹ کرے اس کے لئے یا تو وہ ایٹمز گین کرے گا یا لوس کرے گا اگر تو اس کے ویلنس شیل میں جو نمبر آف الیکٹرونز ہیں وہ ایک ہے تو اس کے لئے آسان ہے کہ وہ اپنا ایک الیکٹرون لوس کر دے اور نوبل گیسز والی جو ویلنس شیل ہے وہ ایکوائر کر لے اسی طرح اگر کسی ایلیمنٹ کے ویلنس شیل میں نمبر آف الیکٹرونز سیون ہیں اب اس کو ایک الیکٹرون مزید چاہیے اپنی ویلنس شیل کو کمپلیٹ کرنے کے لئے تو وہ اس کے لئے آسان ہے کہ وہ ایک الیکٹرون گین کر لے تو اسی طرح جب ایٹمز جو ہیں یا ایلیمنٹس ایک الیکٹرون دیتے ہیں لے رہے ہوتے ہیں تو جب کوئی ایک ایلیمنٹ اپنا ایک الیکٹرون کمپلیٹلی دوسرے ایلیمنٹ کو دے دیتا ہے اس کو ٹرانسفر آف الیکٹرون کہیں گے تو اس وی میں جو بانڈ بنیں گا اس کو آئینک بانڈ کہیں گے بانڈنگ کی تین میجر ٹائپس ہیں آئینک بانڈ کوولنٹ بانڈ اور کوارڈینیٹ کوولنٹ بانڈ سب سے پہلے آئینک بانڈ کی اگر ہم بات کریں تو اس میں ایک الیکٹرون جو ہے ایک ایٹم اپنا ایک الیکٹرون کمپلیٹلی ٹرانسفر کر دیتا ہے دوسرے ایلیمنٹ میں جیسے اگزمپل ہم لیتے ہیں سوڈیم کلورائیڈ کی سوڈیم میں ویلنس شیل میں ایک الیکٹرون پریزنٹ ہوتا ہے جبکہ جو کلورین ہے اس کے ویلنس شیل میں سیون الیکٹرون پریزنٹ ہوتے ہیں تو سوڈیم کیا کرتا ہے کہ اپنا جو آخری ایک الیکٹرون ہے وہ کمپلیٹلی ٹرانسفر کر دیتا ہے کلورین کو دے دیتا ہے اس طرح اب سوڈیم کے ویلنس شیل میں بھی آٹھ الیکٹرون پورے ہو جاتے ہیں جبکہ کلورین جو ہے وہ جب ایک الیکٹرون لے لیتا ہے تو اس کے ویلنس شیل میں بھی آٹھ الیکٹرون پورے ہو جاتے ہیں اب دونوں کی جو ویلنس شیل ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے نوبل گیس والی ویلنسی جو ہے وہ اٹین کر لیتے ہیں تو اس وی میں جو بانڈ بنتا ہے کمپلیٹ شیرنگ آف الیکٹرون کی وجہ سے اس کو آئینک بانڈ کہتے ہیں یہ ایک فیگر ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو سوڈیم ہے اس کے ویلنس شیل میں ایک الیکٹرون ہے جو کہ وہ ٹرانسفر کر رہا ہے کالورین کو اور اس کے نتیجے میں جو بانڈ بن رہا ہے وہ آئینک بانڈ ہے نیکسٹ ہم دیکھیں گے کوولنٹ بانڈنگ یا کوولنٹ لینکیج اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک الیکٹرون اور جو الیکٹرون ٹرانسفر نہیں ہو رہا ہوتا بلکہ دو ایلیمنٹ یا ایٹم جو ہیں وہ الیکٹرون کو شیر کر رہے ہوتے ہیں میوچل شیرنگ ہو رہی ہوتی ہے اس میں ایک سیمپلز ہی ہے وارٹر کی اس میں وارٹر میں دو ایٹمز ہوتے ہیں ایک اکسیجن اور دو ہائیڈروجن کے ایٹم اکسیجن کے ویلنس شیل میں دو الیکٹرون ہے جبکہ جو ہائیڈروجن ہے اس کے ویلنس شیل میں ایک الیکٹرون ہوتا ہے اب یہ جو ہائیڈروجن اور اکسیجن جو ہے یہ ایک دوسرے کے ساتھ جو الیکٹرون شیئر کرتے ہیں ایٹا ٹائم کمپلیٹ ٹرانسفر نہیں ہوتا بلکہ شیرنگ آف الیکٹرون ہوتی ہے وہ جو الیکٹرون ایک ہائیڈروجن کی طرف سے آئے گا دوسرا اکسیجن کی طرف سے آئے گا اور یہ جو دونوں الیکٹرون ہیں یہ ریولو کریں گے ہائیڈروجن کے ویلنس شیل میں بھی اور اکسیجن کے ویلنس شیل میں بھی تو اس طرح یہ جو شیرنگ ہو رہی ہے یہ اس کے نتیجے میں جو بانڈ بنتا ہے وہ کوولنٹ بانڈ کہلاتا ہے اب کوولنٹ بانڈ کو ریپریزنٹ کرنے کے لیے ہم ایک سٹیٹ لائن لگاتے ہیں جب آپ اس کو کاپی پہ یا نوٹ کر رہے ہوتے ہیں یا لکھ رہے ہوتے ہیں تو ایک لائن ڈرا کرتے ہیں اور اس سے آپ اس کو ریپریزنٹ کرتے ہیں اس طرح یہ ایک فگر ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو الیکٹرونز ہیں وہ شیر کیا جا رہے ہیں اوپر جو ہے وہ فلورین ہے فلورین کے دو ایٹم ایک دوسرے کے ساتھ الیکٹرون شیر کرتے ہیں اور دونوں جو ہیں وہ اپنا ویلنس شیل کمپلیٹ کرتے ہیں اور اس کے ندیجے میں ایک کوولنٹ بانڈ جو ہے وہ کریئٹ ہوتا ہے نیچے سیم وہی وارٹر مالیکول کی اگزیمپل ہے جس میں ایک اکسیجن ایٹم دو ہائیڈروجن کے ایٹم کے ساتھ الیکٹرون جو ہے وہ شیر کر رہا ہے تھرڈ ٹائپ جو ہے کوولنٹ بانڈنگ کی کوولنٹ بانڈ میں ہم نے دیکھا کہ ایک الیکٹرون ایک ایٹم کی طرف سے آ رہا ہے جبکہ دوسرا الیکٹرون دوسری ایٹم کی طرف سے آ رہا ہے اور وہ دونوں شیر کر رہے ہیں کوولنٹ بانڈنگ میں یہ ہوتا ہے کہ ایک ایٹم اپنے دو الیکٹرون دوسرے کے ساتھ شیر کر رہا ہوتا ہے اب جو دوسرا ایٹم ہے اس کی طرف سے کوئی پارٹیسپیشن نہیں ہے وہ صرف اس سے فائدہ لے رہا ہوتا ہے اب اس میں سلفر اکسائیڈ کی ایک اگزیمپل ہے اس میں جو سلفر ہے وہ اپنے دو ویلنس شیل والے الیکٹرون اکسیجن کے ساتھ شیر کر رہا ہے تو اس طرح سے جب وہ شیرنگ ہوتی ہے تو اکسیجن کا ویلنس شیل بھی کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور سلفر جو ہے اس کا بھی وہ اکٹیٹ رول نوبل گیسیز والی جو ویلنسی ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے اب کوارڈینیٹ بانڈنگ میں جو الیکٹرون شیر ہو رہے ہیں وہ دونوں کے دونوں ایک ہی ایٹم نے شیر کرنے ہیں دوسرے ایٹم جو ہے اس میں کوئی پارٹیسپیشن نہیں کہا رہا اب جیسے ہم نے کوئیلنٹ بانڈ کو ریپریزنٹ کرنے کے لیے ایک سٹیٹ لائن لگاتے ہیں اسی طرح کوارڈینیٹ بانڈنگ جو ہے اس کو ریپریزنٹ کرنے کے لیے ہم ایرو سائن لگاتے ہیں اب ایرو کا جو ہیڈ ہے جس طرف یہ پوائنٹ کر رہا ہوگا اس کا مطلب ہے کہ وہ الیکٹرون جو ہے لے رہا ہے دوسرے ایٹم سے اور جس طرح اس کی ٹیل ہوگی اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے دونے الیکٹرون دوسرے ایٹم کے ساتھ شیر کر رہا ہے میجر اس کی تین ٹائپس ہیں آئینک بانڈ جس میں کمپلیٹ ٹرانسفر آف الیکٹرون ہوتا ہے دوسرا کوولینٹ بانڈ جس میں دونوں ایٹم یا ایلیمنٹس اپنا ایک ایک الیکٹرون جو ہے وہ شیر کرتے ہیں جبکہ جو تیسری ٹائپ ہے کوارڈینیٹ بانڈنگ اس میں دونوں الیکٹرون ایک ایٹم کی طرف سے شیر ہو رہے ہوتے ہیں جبکہ دوسرا جو ہے وہ اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کر رہا ہوتا بلکہ وہ پہلے والے سے فائدہ لے رہا ہوتا ہے موسیقی